یاد رکھیے شریعت نے ہم سب کو آپ سب کو ایمان باللہ کی شکل میں توقل کی شکل میں ایک ایسا ہتھیار دیا ہے جس ہتھیار کے ذریعے ہم یہ نحوصت کے عقیدے کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ ایسا عقیدہ ہے صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں بھی ایسے خیالات آ جاتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں بھی ایسے وسوسے آ جاتے ہیں یہ جو عام لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں انسان ہونے کے ناتے ایسے کچھ وسوسے ایسے کچھ خیالات ہمارے دلوں میں بھی آ جاتے ہیں اور کبھی زندگی میں عملاً ویسا ہو بھی جاتا ہے لیکن توقل کی برکت سے توقل کی عقیدے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت کر لیتا ہے اس بد اخیدگی سے اور ہماری حفاظت کر لیتا ہے اسے نقصان سے تو پتا چلا توقل بہت بڑی چیز ہے اور یاد رکھو اگر یہ نہوست کا عقیدہ آ جائے گا یہ نہوست کا عقیدہ آ جائے بہت بڑے شرف سے ہم محروم ہو جائیں گے جبکہ اگر اس بد اخیدگی سے بچ جائیں گے ایک بہت بڑا ارزاز ملے گا پیارے نبی نے کیا فرمایا ستر ہزار افراد جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے اور وہ ستر ہزار ایک دوسری تفسیر کے مطابق چالیس پر نو لاکھ امتی چالیس پر نو لاکھ امتی بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے اور ان کی پہچان کیا ہے جانتے ہیں چار صفتیں آپ سے بتائیں ہم اللہین لا يسترقون ولا يتطیرون ولا يکتبون وعلی ربهم يتوکلون یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم کرنے کی درخواست نہیں کرتے اور وہ داغنے کا علاج نہیں کرتے تیسری صفت آپ نے بتائیں یہ بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والے امتیوں کی ایک پہچان یہ ہے یہ کبھی نحوصت کے عقیدے کو مانتے نہیں یہ کسی جگہ کو منحوص سمجھتے نہیں کسی دن کسی زمانے کسی مہینے کو منحوص سمجھتے نہیں کسی فرد کسی شخص کو منحوص سمجھتے نہیں نحوصت پر ان کا ایمان نہیں ہوتا کیوں وعلی ربهم يتوکلون اس لیے کہ ان کے پاس توقل کا ہتھیار ہوتا ہے توقل کا عقیدہ ہوتا ہے اور یہی ان کا توقل ایسی بد عقیدگیوں سے انہیں بچاتا ہے جس بد عقیدگی میں کے ساری دنیا ملوث ہوتی ہے اس لیے محترم بھائیوں توقل بہت بڑی عبادت ہے توقل بہت بڑا ہتھیار ہے توقل کی یہ شان اور توقل کی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو نہ ہو سچ جیسی بد عقیدگیوں سے اور شرک کی ایسی مختلف صورتوں سے اللہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت پرمائے اللہ رب العزت تعدم حیات دین توحید پر قائم رکھیں صحیح عقیدے پر قائم رکھیں صرات مستقیم پر قائم رکھیں موسیقی